بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی ایس پی نیوز کا سٹوڈیو تے ہوں تھاروں مزبان اور جس طرح ہم جانے ہوئی ہیں کہ ہم جی ایس پی نیوز سٹوڈیو تو کافی سارا پروگرام تھاری خدمت میں پیش کی ہیں اور ہر پروگرام میں ہم ایک ڈیفرنٹ موضوع لے گیاں اور ایک الگ قوم کا مسائل اوپر ڈسکس کرنا اور جس طرح ہم میرا لائیو فیس بو پروگرام بھی دیکھیں گا جی ایس پی نیوز کی تیس ٹرانس بیشن وغیرہ بھی دیکھیں گی جی ایس پی نیوز کو ٹرانس بیشن توبار پروگرام بھی دیکھیں گا اور آج کو جوڑو پروگرام ہوں لے گایا ہوں مارا گوجر قوم کا مسائل مارا مقصد ہے گوجر قوم کا مسائل کو خال چانو اور اس کا اوپر ڈسکس کرنا اس اوپر بحث کرنی تو آج کو جوڑو مارا ٹاپک ہے آج کو جوڑو مارا مہمانی خصوصی ہیں سب تو پیلا ہوں سنونا ناوں تارو تارف یراچنا مارا نال موجود ہیں کاری محمد کاسم صاحب رحل و تیکہ دفراباد رضاہ کشمیر ہے انہیں پڑو پروگرام مجھت خوش آمدید کروں اور دوسرا ماہرا مہمان ہیں تمتا اور تارا فرام محمد امجد بوکڑا صاحب تحصیل مرید موجود ہیں سب تو پیلا ہوں کاری محمد کاسم صاحب پروگرام مجھت خوش آمدید کروں جی قاسم صاحب میں اترانا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کھوں اور سب تو پہنا ہمارا سنونا نا تاہر اپنے اپنے از بانے خود گراؤا اور تم کڑی زیادہ تعلق رکھو اور تاہر اپنے 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 خود گراؤا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ والذین معمو اشدہ وللکفار رحمع بینہم تراعا رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ وردوانا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی القریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھا ہے میرے نام محمد قاسم زلم اللفرہ بات تصیل پٹی کا تو میرے تعلق ہے اور گوسی کون یا ایک گجرم کی عظیم کون میں ایک ذات ہے اس نا جناب علی میں اتعلق ہے اور ہماری یہ لی ہے بنادری یا اسا درازتوں یعنی کہ ظلم کی چکیہ محپس رہی ہے لہذا جناب علیوں اس وجہ توں ایک انتہائی مبارک بات پیش کروں اس اسٹوڈیا جی ایس پی کا نمیندگان جنہیں یہ گجر قوم کی آواز بنک ہے جناب علی ایک وطن پاکستان ماں یہ اوبری ہے اور دل کی اتھار برائیوں سے انہوں کو شکریہ دا جی بہت شکریہ کاسم صاحب بھراج کا پروگرام کا دوسرا میمان جڑے ہیں انہوں نے طرف کرواتا چنوں اور وہ خود بھی آپ کو طرف کرواتا ہیں اسلام علیکم مجھے صاحب جی وریکم اسلام جی صاحب میرا نظریہ تاں خود آپ کو طرف کرواتا ہے اس سے مرے کاسم صاحب نے کو طرف کرواتا ہے تم ہی آپ کو طرف کرواتا ہے جی صاحب سے پہلے میری طرف میرے تمام گجر پرادرینہ اور پرادرانہ اسلام علیکم تے میرو تاروخ نیاب تحصیل مریز تظہر اور پنڈینہ لے محمد عمجد برد عطل قیون کوانگزاد میری گوگڑای ہے تے بیسی کے لیے ہم زفر آباد عزاد کشمیر کا تقریباً مریمہ کارسد راستو سٹ ہو گیا جی بہت شکریہ جی نظرین آج کا پروگرام کو بکایت آگاز گرنگا تمہانے مارا آج کا میمانہ ہوں تارک سنے اور آج کا پروگرام کو بکایت آگاز گرنگا ہم آج جڑا کوم کا مسائل اوپر ہوں ڈسکس کر رہے ہیں جی ناؤں پر ہوں بیاس کر رہے ہیں وہ مسائل بھی تھارا سنے پیش کر رہاں گا سب تو جڑو پہلو آج کو مزمون ہے جساوکا ہوں بیاس کر رہاں وہ یہ ہے کہ بچے کی تعلیم اوپر ہم لوگ بچے کی تعلیم ہوں تو بہت زیادہ توجہ دیاں جس طرح ہے تمہیں دیکھی آوکے ہوں پہلا ہمیں اس اوپر پروگرام گر چکے ہوں تو آج جڑو مارا پروگرام لائف سوڈیو بھی چاہتا کر رہاں مقصد دیو کہ مارا آج جڑا مہمانیں خصوصی موجود ہیں دینی لیازنال کافی علم رکھیں اور وہ آج ہی اس مارا آج کا جڑو ٹاپک ہے اسے اوپر ہمارا دسین کے ہمارا اسلام اس ورحہ کی اور ہم نے اس اوپر کس طرح کوشش کرنی چاہیے مارا آج کو پہلا سوال ہے وہ بچے کی تعلیم سب تو پہلا ہوں جڑو سوال پچھوں مارا آمین خصوصی موجود ہیں امجید بوکڑا صاحب کیونکہ مارا کشمیر کی حد تک دیکھیں جے مارا جڑا بالائی علاقہ ہیں جنہ بچے تعلیم کو شعور رہی ہیں اس ساتھ تک نہیں ہیں انہ بچے چیز کافی پائی جائے کہ جڑا بچے کی تعلیم ہیں اس کا اوپر تھوڑا کام زور دیتا جائے بنیسپت کی جڑی بچے کی تعلیم ہیں پہلا سوال جڑا میرے وامجید بوکڑا صاحب نا ہے کہ سر تھرہ مری اور اپٹ آباد اور کے پی کے جتنا بھی یہ جائے جڑا جینا جاتا ہوں جاتا چکے ہو ماشاء اللہ تم کافی ایریاں میں تم وزر کر چکے ہو اور تم اس مارا آج کافی عمارت رکھو اور پہلا سوال میں ہم پوچھنے چاہوں گو کہ تھرہی نا علاقہ ماں ہم بھی شادی بیعی کے رسومات ہیں کیا ہی نگا احسا معاملات ہیں جڑی خاص طور پر بچے کے جڑی شادی ہوگئی اور دیکر اس کی طرح میں انہیں تعلیم کا مسائل ہے انہوں پر تھرہ لاکہ ماں کے رسم و رواز ہیں کے روایتیں خاص طور پر بچے ہیں تعلیم ہوگا را جتا ہوں کیے کہنے چاہو گے بچے ہیں تعلیم ہوگا اس کا زور دیتا جائے جتا ہے بچے ہیں تعلیم ہوگا یا نہیں تعلیم ہوگا جی بلکل سارجاہ ہم نے بلکل بہت اچھا اس سوال پوچھی ہے تی اس موانا جے تصمیر مری اور جو کپکے کا ریا ہے جب آدمان سیرا جہاں کلیات کا علاقہ جہاں مارا علاقہ کنار ٹچ ہوئے انہوں نے بلکل چند کون جلی ہے ان کے بھی ماشاء اللہ یہ شور بہت اچھ ہوئے لیکن چند لوگ جیرے کے بھی اس چیز بہت نہیں کر رہے بچے کی خاص کا کہ تعلیم ہو یا کہ جسے ہم نے حوالہ کیا اور رشتہ کو بلکل اس چیز بہت بہت کنوں چاہیے اچھی چیز ہے کہ بچیں کی جساں بچیں کی ہم کوشش کرنا ہے کہ ہر چیز مستقل باستہ اس کو بہت بہتر سوچائیں اس کے باستہ ہر چیز کو خیال بھی رکھائیں اسی طرح یعنی کہ بچی کی بھی ہر چیز کو خیال رکھوں چاہیے اور خاص کر کہ تعلیم جس طرح کے تعلیم وہاں ہماری بچی بہت زیادہ عوالات کے نار پچھے چلے گئی یعنی تعلیم اس آم کم دی ہیں اس میں تعلیم کا لیات بچیوں کو جس طرح کے آئے کہ ہم بچوں کو خیال رکھا ہیں بچوں کو دونوں تعلیم دعا ہیں دینی تعلیم بھی دعا ہیں اور جو ہے علاقہ جات کے نار یعنی کہ سکول کی یا میڈل کالج کی یا یونیورسٹی کی تعلیم دلوان یعنی بچیوں کا تعلیم کا بارہ ماں ہم نے سوچنا چاہیے جی حمجہ صاحب نظرین حمجہ صاحب کو لیترونے پہلے سوال پوچھو انہ نے مہرا سوال گا جواب کا مطابق انہ نے گل کی کہ کے پی کے جتنا بھی اریاں بھی انہوں نے تعلیم اور رجحان کم ہے بچیں کی تعلیم ہیں اس کا اوپر اسے کم توجہ دیتی جائے جس طرح کشمیر کے پی کے اور جتنا بھی مہرا بالائی علاقہ ہیں ایسا کہ جنہا بھی تعلیم اور رجحان کم ہے اس کا بچیں تعلیم اوپر کم توجہ دیتی جائے نظرین جو ایک معاشرہ مارا کا ماری خاص پر ماری جڑی گجر قوم اندر ہے ان صرف گجر قوم نہ نہیں کہہ رہے کیونکہ مارا جتنا بھی کبیلہ ایسا ہیں جیڑا تعلیمی لیاز نال تھوڑا ہے بیک گراؤنڈ وچھیں انہوں نے یہ چیز پائی جائے کہ تعلیم کا صاحب نال بچہ نہ بہت زیادہ حمیت دیتی جائے مگر بچیاں نہ کوئی حمیت نہیں دیتی جاتی یہ مارا معاشرہ ایک بہت بڑو علمیو ہے اور اس سے اوپر ریوی آج سپیشل پروگرام کر رہے ہیں اور اس کا اوپر آج جیڑا بھرام ایمان مجود مران اللہ محمد قاسم صاحب قاسم صاحب نے آمی اس خبار اسلامی سوال پوچھا رہا کہ اسلام ہمانا کیک ہے آیا کہ اسلام صرف بجیاں تعلیم اوپر ایک زود اسلام ہے یا پھر بجیاں تعلیم ناوی انسان اسلام جڑو ہے وہ برابری اسی ایت نالتک ہے تاہم اس آج ایک جو ٹاپک ہے اس سوال مغل بھی قاسم صاحب سوال پوچھنے چاہوں گو قاسم صاحب جیسے تمہیں دیکھے جی آمی جی صاحب نے اپنا گفتگو آغاز کیوں انہیں نے کہو کہ مارا کپک جتنا بھی ماری قوم جتنا بھی لوگ جشہ ویڈا رہے ہیں کشمیر کے آتھک ہے کپک کے آتھک ہے ڈیفرینٹ ریہ جتنا بھی ہمارا قبائل آباد ہیں ماری قبیلہ کا اندر ماری قوم کا اندر یہ ایک بہت بڑو اس وقت کو مسلو ہے وہ پائے جائے کہ مارے جڑی بچے ہیں تعلیم ہیں اس کے اوپر ہم بالکل کم زور دے رہے ہیں بلکہ کہیں جگہ ہم تو ایسا ہے کہ بچے ہیں جیدی تعلیم ہیں وہ بالکل کوئی اسی امیت نہیں ہوتی بچے ہیں تعلیم ہیں اچھی توجہ دیشنا بچے ہیں کوئی امیت نہیں دیتا اس کا برابی اسلام کے کہنا اسلام کے کیا ہے بچے ہیں تعلیم اور بچے ہیں برابری کو حصیت دینی چاہیے دیئے یا پھر کوئی اسلام بسکارہ بجھ کے کے تو ہم اس فرقے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن جزاکاللہ ہم بہت اچھی جناب علی سوال کو یہ سوال اٹھائے ہیں ہماری گجر قوم کا اندر یہ بہت بڑے سانے ہیں یہ تقریبا نہ بچے کی اور نہ بچے کی تعلیم کو خاص خیال نہیں رہتا اسلام کا نقطہ نظر مارا جناب علی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ امت کا رقمہ بنکہ اور امت کا نبی بنکہ اور امت کی لنہمائی وسط اللہ پاک نے دنیا میں انہم پیجی ہو اب اسلام یہ جناب علی جو بچی ہیں انہم کی تعلیم کی اسلام بالکل اجازت دیا شران جائز ہے اور خاص طور پر جناب بچی انہم کی تعلیم بھی اس پر بڑو زور دیتو ہے اور بڑو جناب علی اس پر جناب امت کی رنمائی کی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ کی بیوی امہ حاق المومنین حضرت سیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ کی بیوی اور مومن کی امی ہے ماں ہیں انہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہ کوئی بڑو تو بڑو مسئل درپیش آ جائے مسئل طور پر کوئی ایسی پریشانی بن جائے جی بھئی یا حضور صلی اللہ کی ازواج زندگی کیسی تھی یا حضور صلی اللہ کی جناب کرلو زندگی کیسی تھی کیسی انہ کی جناب علی سیرت تھی کرلو کیسی سیرت اور جناب معاشرہ کے اندر جناب علی اس کرلو کا معاملات کا جب کس طرح جناب علی امت کا سامن رکھ ہو جائے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی عائشہ ام المومنین کا پاس رضی اللہ تعالی عنہ کا پاس آنے اور آکھ وی انہ کو مسئلو پوچھیں جائے اور یعنی کہ اس گل کی دلیل ہے بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ اسلام کے اندر بہت امیت رکھ ہے اور بچیوں تعلیم ضروری دیتی جائے یہ آلہ کے صحابہ خود حضور صلی اللہ کا تعلیم یاختہ ہیں اللہ کے نبی کا شگیرد ہے اور انہوں نے سبق قرآن مجید حدیث متحرات انہوں نے پڑھی انہوں نے سنی اور امت کی رنمائی کی مگر ازواجی زنگی کا رحاز ناج ناب علی صحابہ کرام امی آئیشہ کا در پر دیگر ازواج متحرات کا حضور صلی اللہ کی جو بیوی تھی انہوں کا آگ مسائل کار کا بارہ پوچھنا یعنی کہ مسئلن طور پر اللہ کا نبی صلی اللہ سلم کو کارمہ داخل ہونا کیسے ہو تو جناب صحابہ تحضور صلی اللہ سلم کا درازہ تک آگیا مگر اندر داخل کیونکہ پردہ کو لحاظ بہت ضروری ہے اماری قوم کا اماری گجر بلاد کندر یہ بھی نبی اور سانے ہیں بہت بڑو جب جناب پردہ کو کوئی فکر نہیں کرتا اللہ کو حکم قرآن موجود ہے اللہ رب عزت نے فرمایا امار اپنی عورتوں کو پردہ کا حکم دو امار جو عورت اللہ کی ذات رسول کی حتما عورت پر امار لے آئیں تو انہ واسطہ یہ حکم میں پڑھ رہے ہیں اب یوں بھل 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 ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی نہ کوئی سوچ بچار بھل نہیں کرتا بھل تو وہ آن سکر رہے تو صحابہ آئے تھا اور آگ پچھے جو رو صلی اللہ علیہ کارمہ کے ساتھ داخل میں تھا اب امی آئیشہ فرمائے تھی اللہ کا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کارمہ آکے درازہ پر دستک دیا اور دستک دین پوبا جناب علی انگرو واز آگ کون درازہ پر تو اللہ کا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ داخل ہوں تو پہلا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی کہ میں سلام دیں تھا ٹھیک ہے اللہ کی سلام دیں جائیں تھا کارمہ داخل ہوا اور اچھا اخلاق نہ خوش حالی نہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ کارمہ داخل تھا اب یوں مسلم جناب علی صحابہ نے کس مسائل کرلو یعنی غزور صلی اللہ سویں کس طرح تھالنا کی نبی نبی مگر کس کروڑ سونت ہے سنت رات کا ٹیم اور جناب علی سونت جناب علی سو جاؤ ٹھیک ہے نجی اور جناب علی جناب جو کرو یہ سنت کے مطابق جی بہت شکریہ کاسم صاحب تم نے کافی موضوع رائے دی بچی تعلیم بہت ضروری بچی بچہ 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 تعلیم دن کو زور کر رہے بچہ تعلیم دیو مگر پردہ خیال لکھو پردہ جی محاملات ہیں ہمارا سکول آن کالجا یونی اکسر ایسو بچے 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 دیو مگر پردہ محاملات نہیں ہوتا لہذا اسلام یہ بچے تعلیم بچے 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 خاص ضرورت ہے آج کے دوسرے سوال پر ہو آؤ امجد صاحب نہ ہو دوسرے سوال پوچھنا چاہوں کو جی ہمجد صاحب بیجی رشتہ کے محاملات رشتہ مرضی ہے یا نہیں بچے ہم کو حمیت نہیں دیتا بچے زندگی ہے اپنی مرضی ہے زندگی بچے نے زندگی گزار نہیں ہے والدین نے خود نہیں گزار لہذا بچے بچے کام اس کام امیت ترینی چاہیتی ہے تہہون تو پوچھ چاہوں سارا علاقہ میں چیز پائی زمانہ کا تبدیلی آگی مارٹرن زمانہ کا لگے 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 آج بچے جس طرح زندگی مرضی آئی جس جنگ مرضی آئی پوڑ گئے بچے نہ دول چھوڑ جنگ فیصل خود بچے نہ سکیں جی بچے تم نے بہت اچھو پوچھی تقریبا تم نے پوچھی اسم مالی خاص بچے 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 پوچھ نیچ دل رائے جگہ مرزی نیچ زندگی اسے بزار نہیں بیک مان اس پوچھ بچے 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 خوش ہے بلکے خاص کر بچے 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 مرے علاقہ مہمی اس چیز کو تو کوئی اور کوئی فکر یا اس کے کوئی عمل درمت اس گل بول نہیں ہوتا تو بلکل بچے صاحب بچا کیوں ہم چکوں کسی بھی جگہ بچا ہوں کو رشتہ ہوں کر رہا ہے تو اگر والدین یا بڑا پڑیرہ جتنا بھی ہے اور کسی جگہ میں رشتہ کی گوگل کر رہے تو بچے صاحب بول کر رہے ہیں لیکن کہ آج کال کا بچہ تو ما شاء اللہ کسی کال میں بھی آگے نہیں پینٹ دیتا تو بلدین میں بھی تأثیر ہے بڑا پڑیروں کوئی بھی آگے ہیں کہ وہ دس کے آیا کہ ماریہ جا مرضی ہے یا نہیں جگہ بچا ہے مارازکل کا نجوان پارجی جتنی بھی ہے تو بچے پچھا رہے ہیں کہ جلیے کوئی رائے نہیں کچھ ہی جاتی ہے کہ وہ کوئی گل بڑا پڑا 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 شوک کرے بھی ہے تو اس چیز نہ ہم لوگ دبا چھوڑا ہیں تو میری اس میں یہی بلکل رائے تھا ہم نے دین گو کہ اس میں ہم بلکل ہم نے بچے کی پینے کی پینے کی بے زندگی کے بارے میں سوچ کے ان کے دل کی مرضی کے مطابق یہ چیز ہم نے کتنی چاہیے ہیں تو میں دیکھیں کہ امجد صاحب نے دی اس خواب پر یہی رائے دیتی کہ بچوں کے جڑے جس طرح بچوں کی مرضی پوچھاں جس طرح بچوں کی معاملات ہے تو بچوں نے اسے یہ حصیت نہ لہمیت دینی چاہیے دیئے کہ بچوں اور بچی دویں ایک برابر یہ حصیت رکھیں لہذا ایک چیز اس پیچ طرح ہوگا کہ پائنٹ آؤٹ فلاتا چلوں جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں اور بچوں نے برابر یہ مہدنی چاہیے دیئے تو ہوں ہوں آج جیل کی جڑی ماری ینگ جنریشن ہے اس طرح بھی ایک کوئی پیغام دینا چاہوں گو کہ والدین اگر کوئی فیصل ہوگا رہے ہیں تو بعد اگر کوئی فیصل ہوگا رہے ہیں کہ والدین کوئی فیصل ہوگا رہے ہیں تو بچوں کا ایک فائدہ ارس تا کر رہے ہیں بچوں کا ایک پالہ ارس تا کر رہے ہیں تو اس چیز میں ہی ہونے دیکھنے چاہیے مگر جس طرح ہے آج کل کوئی تعلیمی دور ہے تعلیمی لیازنال باقی لوگ کافی اگر نکل چکے ہیں مگر مارا ایک کلچر ماری سکافت آؤں کافی اس چیزوں پچھے ہیں لہٰذا جڑے بچے ہیں وہ بیشترم تعلیمی لیازنال کافی اپنا اپنا شعور رکھیں تعلیم رکھیں بچوں کی برزی کی جوڑانا کم از کم پوچھ رہنی چاہیے تو اس اوپر ہوں دیکھ رہے ہیں کہ مہارا جڑا آج کا مہمان ہے محمد قاسم صاحب دینی لیازنال کافی نالج رکھیں تو انہوں نے قلتہ ہوں یہ سواب پوچھنا چاہاں کہ اسلام رشتن و محملاتی کے ایک ہے جی قاسم صاحب جی جناب یہ ہے یہ اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین متحارہ رشتن کا بارہ میں یہ کہہ جو بچیوں کو رشتہ ہمارا بلادری اور باقی علاقہ مکندریاں رسم و رواج جاری ہے جی بے انہوں کو پوچھتا تک بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بچینا زیادی ہے دین کا لیازنہ یہ ہے جہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی لڑکا لڑکی کم پوچھے جائے اور پھر اس طبعہ انہوں کو رشتوں کرائے جائے اور اگر تو غلاب نہ بھی یہ دستے جی پیت آنکے میں جناب علی اس گل کا پبند رہ جائیں تو انہوں نے جو کہ جناب علی جتاں بھی جہاں تھا رہاں ماں باپ کی رضا مندی ہوئے تو پشا زیادہ بیتر ہے یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اب گاڑی ہے جہاں ہم بچیاں کا رشتہ کو واجتو مباری آگئے تو ہم انہوں کو کچھ نہیں پوچھتا بھائی اوہی کو انہوں کو دلائے پوچھ ہوں جو رشتہ کو کچھ ہوں حالانکہ یہ مناسب میں اجازت نہیں شریعت اس کی اجازت نہیں لیتی اب چاہیے جو ہے ماں باپ بچے ہیں جیسا بچا کوئی پچھ ہو جائے تیری فرانی جب آپ رشتہ کو راما لگا اور لہذا جناب علی تو اشارہ رشتہ کرا کو نہیں کر سا مشروع کی ہو جائے اسی طرح بچیاں بچیاں نہ بھی دست ہوئی ہے جی تیرا فرانا کہوں تیرا واسطہ رشتہ و منگر واسطہ جناب علی آیا ہیں تو کیا آیا کہ جناب علی تیرے اشارہ رضا مندی ہے یعنی ہاں یہ ضرور ہے جی اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالی نے اور پاں اوپر ہے جنہی کہ یو کی ہے جی شرم و حیاء کو پردو سٹے ہوئے تو بے بار وقت جناب علی بے نہیں بول سکتی ہیں جناب علی جی پیامیں یو کرنو یا نہیں کرنو بارا لیا جی پھر بھی پچھ ہو جائے تو اس کی شریعت میں یو دست ہے جی بچی کرنے یہ تریا خضرت پائی جائیں تک اس کی یا رضا مندی شامل ہو جائے یعنی کہ بچی کو پچھ ہو جائے تک کہتے بچی خموش ہو جائے یا وہ مسکرا جائے یا کر وہ یا گل کر ہے جی سیر اعلیت جناب علی تیرے یہ علماء نے لکھے جناب علی جی اس کی یا رضا مندی ما شامل مفتیان اسلام کو تمام علماء کو یو ہی فتوہ اور یو ہی کول ہے جی یو شریعت کندریو ہے جی اس کو رضا مندی اس کی شامل جید ہے لہذا اسلام اس چیز کی زور لابا ہے جس طرح بچانا حق دیتا ہو جائے اسی طرح بچیاں کو بھی حق اسلام میں بہت ایمی حصیت رکھا ہے لہذا بچیاں کو بھی انہوں کو بھی پچھ ہو جائے اور اللہ کے نبی کی میں جاتا ہم فرمان پڑھ گئے سنایا جناب علی جی اللہ کے نبی نے فرمایا اور لڑکا لڑکی کو پچھ ہو جائے اب جناب نے عامیوں کرنا جا ہم انہوں کو پچھتا نہیں ہیں لہذا مہارا یہ بلادری کا اندر کے جی پورا پاکستان اور مارا پورا ایک ریاستر آزار جمع کشمی کندر یہ بہت بڑے سانے ہیں اور حاصل تو ہماری بلادری کندر بھی ہے اس کندر یہ اور آج بھی نہیں ہے دیکھیں جی نا جی ہو جی سب تو جناب علی جائے ہم بچی کو پچھ ہیں جب ماں باپ جو فیصلوں کا ٹھیک ہے ماں باپ نہ کرنا چاہیے مگر بچی کی رضا مندی ضروری ہے جیوں کے شریعت نے اجازت دے چھوڑی ہے تو اس کو آمنا خائد اٹھانو چاہیے وہ بچی کو حق جو ہے وہ نہیں مارنو چاہیے اسلام نے اس چیز نے اجازت دیتی ہے لہذا وہ بچیوں کو پوچھ کریں پھر اس کو بعد اس کی رضا مندی لے کریں پھر انہوں کو رشتوں کرائے جائیں جس طرح قاسم صاحب نے کیوں کہ رشتوں کا معاملات پورا پاکستان مارا ویچ اور پورا ازاد جمع کشمیر ویچ مسئلوں بائی جائے مگر ایک گل موشہ کرنا چاہوں گا کہ جڑا ہمارا پاکستان کا آتک دکھئی ہے تو کافی لوگ اس چیز نا مارڈن زبانہ کا نال چل رہے ہیں اور اس چیز نا سمجھ رہے ہیں کہ رشتوں کا معاملات جڑے ہیں بچوں کا رضا بندی نال ہونا چاہیے تو آج جگہ پروگرام جڑا تو مارا مختصر نہیں تو کیونکہ جڑا چند ایک مارا قوم کا ایشو تھا مسائل تھا انہوں پر آج کا پروگرام میں چاہوں نے بیس کی انہوں پر ڈسکس کیوں تو آج جگہ پروگرام کا اینڈ اس کی ڈالوں پر کرنا چاہوں گا جس طرح ہمارا مہمان خصوصی انہوں نے نکل کی کہ بچے کی تعلیم بچے کی تعلیم اس طور بھی بہت ہی ضروری ہے کہ ایک بچے کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے مگر ایک عورت کی تعلیم ایک پورا خاندان کی تعلیم ہے جس طرح ایک عورت ماری پڑی دیکھی رہا گی تو وہ ایک اپڑا کاروچ باقی بچے ناچی تعلیم دے سکے لہذا ایک پورا معاشروں ایک عورت کی تعلیم نال پورا ایک معاشروں جڑ ہوئے اس کی تعلیم ہے تو باقی جڑا رشتہ کا معاملات ہیں جس طرح قاسم صاحب نے گل کی مارا سپیشل میں مان عبجد صاحب نے گل کی تو رشتہ معاملات کو گل کی رشتہ معاملات میں چاہیے کر والدین کو فیصل ہو کریں تو مارا ینگ جنریشن میں اس چیزیں دیکھنوں چاہیے کہ بچے جڑا رشتہ جڑا والدین جڑا آئیں تو والدین کا بھی کوئی حمیت دینی چاہیے تو والدین نہیں چاہیے کہ بچے کوئی رضا مندی نال کوئی بھی فیصل ہو کریں کیونکہ زندگی بچے نے گزارنی ہے تو والدین کی تیری سوچ ہے وہ قرآن زمانہ کی سوچ ہے پہلے ہی سوچ کر اصابنا چاہر رہے ہیں دے اپنا صاحب نال دیکھیں کہ اوانا کس صاحب نال رشتہ کرانوں ہیں میں نہیں دیکھتا کہ بچہ کی چاہیں بچہ کس طبوے نال سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی انہوں نے گزارنی ہے لہذا آج کا پروگرام میں امید کروں کہ جتنا ہی مارا دیکھنے اللہ ہیں تو آج کو پروگرام پسند آئے گا ہو کیونکہ آج کو پروگرام ایسے مضبون ہوگا لے گیا ہوں لائی پروگرام بھی کرتا رہاں مگر آج میرا سٹوڈیو بھی جاگا پروگرام کرنے کا مقصد جیت ہو کہ مارا نال آج کا دین نال تعلق کرنے اللہ مارا امجد صاحب مارا نال موجود تھا اور کاسم صاحب ماشاء اللہ کافی دینی نالج رکھیں یہ مارا نال موجود تھا میں چاہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دینی ملومات لے گئے اپنی قوم گلوں کا نال شیئر کرسکا امید کروں کہ آج کو پروگرام پسند آئے ہو بہت جلد انشاءاللہ ہوں دوبارہ کوئی اچھو پروگرام لے گئے تھرنال آزر ہوں گو آج کا پروگرام نال مینہ میرا دیگر ساتھیاں دیو اجازت امجد صاحب نے اجازت دیو نال میرا کاسم صاحب احمان تھا بہت بہت شکریہ جی کاسم صاحب تم مارا پروگرام بھی تشریف لے گیا بہت خوشی ہوئی تھرنہ مل گیا اور رامجر صاحب بہت بہت شکریہ تم پروگرام ہی چاہیا اور بہت خوشی ہوئی تھرنہ مل گیا ناظرین آج کا پروگرام نال بینہ دیو اجازت تیرا براکو